سلام علیکم ناظرین حکیم ادریسٹ آج پوت ایک پودے کاج آپ کو تعرف کر آرہے ہیں اس کا نام بیکوپا ہے بیکوپا مونیری بیکوپا مونیری اور اس کا دوسرا نام ارپیسسٹ مونیریہ ہے یہ عام طور پر برمی کی نام سے اس کو کہا جاتا ہے لیکن یہ برمی نہیں ہے یہ اس سے مختلف پودا ہے جو برمی ہے اس کا انگلیش نیم گھوٹا کولا یا سینٹیلیا ایسی ایٹیسا ہے اور وہ اصل میں برمی ہے یہ برمی نہیں ہے یہ بیکوپا کا اس کا نام ہے یہ دیکھیں یہ بیکوپا ٹھیک ہے جی اچھا برمی کا جو ہے وہ اس میں پھول نہیں آتے لیکن اس کی نشانی یہ دیکھیں یہ پانچ اس کے جڑے ہوئے یہ ساست پیٹل ہیں سفید رانکے اور اس کے اندر ییلو کلر کا ڈائرہ ایسا ہے یہ دیکھیں یہ سارے پھول ہیں یہ پھول ہیں اور یہ اس کے پتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے پتے ہیں تھوڑے کنگری دار جو برمی ہوتی ہے اصل اس کے پتے بڑے ہوتے ہیں اور وہ زمین پہ پھیلی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے نیچے کچھ نہیں ہے ایسے یہ بھی شاخیں ہی ہیں اس طرح یہ سارا پودا تو یہ ہے بیکوپا اگر آپ اس کو سرچ کر رہے ہیں بیکوپا تو یہ آپ کو میں نے دکھا دیا ہے بیکوپا اور اس کا فائدہ کیا ہے یہ کیا کس کام کے لیے آتی ہے یہ بھی آلموسٹ جیسے برمی کا کام ہے یہ بھی اسی طرح جو یاد داشت ہے میمری ہے اس کو رپیئر کرتی ہے اس کو صحیح کرتی ہے برین فنکشن کو تیز کرتا ہے یہ بیکوپا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دپریشن کو ختم کرتا ہے انٹی انفلامیٹری ہے یعنی سوزش ختم کرتا ہے اور اس کے ساتھ انٹی فنگل ہے فنگس وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اس لیے یہ بہت زبردست اور کام کی چیز ہے یہ آرثرائٹس کے لیے بھی اچھا ہے اگر ان کو اس کو تیل میں ڈال کے اس کا اکسٹریکٹ نکال لیا جائے اور وہ تیل استعمال کیا جائے سر پہ مالش کے طور پہ تو سردد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دماغ کو سکون ملتا ہے اور یاد داشت زیادہ ہوتی ہے موسٹلی اس کو یاد داشت کے لیے دماغ رپیئر کرنے کے لیے الزائمر ڈزیز جو ٹیشوس ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں دماغ کے ایج کے ساتھ ساتھ ان کو رپیئر کرتی ہے اگر ان کو اس کو اگر ترکی جس کو سویٹ فلیگ روٹ کہتی ہیں اس میں ساتھ ملا لیا جائے روز میری اس کے ساتھ ڈال لی جائے تو وہ بہت زبردست قسم کی چیز بن جاتی ہے اس کو آپ انڈویجویل بھی یوز کرتی سکتے ہیں لیکن انفرادی طور پر اس کا ٹینکچر بنا لیں لکوہل ڈال کے فریش پورا پودا جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی جڑ اگر نہ استعمال کریں تو ٹھیک ہے پھول اور پتے استعمال کریں ٹینکچر اس کا دس سے پدنا کترے تک دن میں دو دفع لیے جا سکتے ہیں بہکوپا کے اور اسی طرح اگر خانسی ہو کوڑ ہو یا برنکائٹس ایزما اس طرح کا کوئی بھی پرابلم ہو اس کا سانس کے سلسلے میں پھپڑوں کا تو اس کو بھی یہ دور کر دیتی ہے اسی طرح اگر مسانے میں سس وغیرہ ہوں اور جو شعب ہے وہ صحیح طرح نہ آتا ہو تو اس کے لیے بھی یہ کام کی چیز ہے اس طرح اس کو برین یا میمری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ کو اس کا تعرف کرایا گیا ہے بہکوپا کا یہ اس کے دیکھیں صرف کنفیوجن سے بچنے کے لیے یہ برمی نہیں ہے برمی اور چیز ہوتی ہے اس کو بھی برمی لکھ دیتی ہیں بکس میں یا انٹرنیٹ میں اس لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ بہکوپا ڈیفرنٹ چیز ہے مختلف چیز ہے برمی کے ساتھ برمی نہیں ہے یہ برمی میں پھول نہیں ہوتے جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے جی اس کے آپ اگر ٹینکچن نہیں بنا سکتے تو اس کو کیپسول میں ڈرائی کر کے فل کر سکتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک بڑا کیپسول صبح اور شام کا اسی کے ساتھ ہی حکیم ادریس ٹاجبوت کو اجازتیں آج تعرف کرایا گیا ہے بہکوپا کا اللہ حافظ